بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 8.5 شروع کرنے لگے ہیں اس میں ٹوٹل دس سوال ہیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ سطح زمین پر ایک مقام سے جھنڈے کی پوسٹ کی ٹاپ کا زاویہ ساؤت سکسٹی ہے یعنی کہ یہ زمین ہے یہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ جھنڈے کی پوسٹ ہے اور اس کے پر یہ جھنڈہ لگا وہاں اب جھنڈے کی پوسٹ کی جو ٹاپ ہے وہ یہ ہے یہاں سے اس طرح کا انگل اف ایلیویشن جو ہے وہ سکسٹی ڈیگری ہے اب اس جگہ سے جھنڈے کی جو پوسٹ ہے وہ 40 میٹر کے فاصلے پہ ہے جھنڈے کی ہائٹ معلوم کرنی ہے یہ نعنون ہے تو کیا ہوگا ایک ڈائیٹ میں ٹائنگل назывتے ہتے ہیں کرنگ pane اور ممک ماہ کا تین ہو گیا ٹا ter شریعت کا ٹا ٹا ٩ہا رہ ہے ٹا ٹھا ٹا ٹا ِ ٹا ٹا ٹھا ٹا پھدے Ps دین ہم نے اُڈرہ و رہے دی ہوئے تو x کیا ہو گیا 40 into on root 3 تو آپ کا جواب آگیا جب آپ کو بک میں چیک کرتے ہیں یہ انہوں نے 69.2 لکھی ہوئے میٹر آئم شور کہ یہ اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ جواب آتا ہوگا 69.2 اگلے والا question دیکھتے ہیں ایک مساوی ساکین مسلس کا زاوی ہے راس ساری 120 ہے جبکہ اس کے قائدے کی لمبائی 10 سنٹی میٹر اس کا ارتفاع معلوم کیجئے مساوی اس ساکین کا اطلاق ایسی مسئلس اس کے دو سائڈیں برابر ہوں ٹھیک ہے تو یہ سائڈ اس کے برابر ہے اور یہ والا جو انگل ہے یہ 120 ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بتائیں کہ کتنی منچ ہے اب اگر یہ سائڈ یہ سائڈ برابر ہے تو ان کے جو انگلز ہیں یہ برابر ہوں گے نا یہ 120 ہے تو باقی پیچھے کیا بچتا ہے 180 minus 20 60 بچتا ہے نا مطلب ہے کہ 30 پھر یہ ہوگا کیونکہ آپ نے 60 کو دونوں پر ڈیوائیڈ کرنا ہے نا اب دونوں برابر ہوں تو 30 یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے قائدے کی لمبائی 10 سنٹی میٹر ہیں یعنی کہ یہ چیز دس ہے اب چونکہ یہ سائڈ برابر ہے یہ سائڈ برابر اوپر سے پرپنڈگول گرا رہے ہیں تو یہ جو پوائنٹ ہوگا یہ اس دس کو آدھے میں تقسیم کرے گا تو اس کا اطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تاکہ پانچ ہو جائے گی سنٹی میٹر یہ چیز معلوم کرنی یہ انگل ہے یہ ہے تو باقی کچھ بھی نہیں رہا گیا بیچھے 10 30 is equal to x over 5 x is equal to 5 into 10 30 10 30 کی بک میں جو ویلیو دی ہوئی ہے 1 over under root 3 ہے یعنی کہ آپ 5 کو under root 3 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ جواب تقریبا 2.8 کے قریب آتا ہے سوال نمبر 3 ایک درخت بہتر میٹر ہے یہ درخت ہے اس درخت کی جو ہائٹ ہے وہ 72 میٹر ہے اگر ایک مقام درخت کے پائے سے ہنڈرڈ میٹر کے فاصلے پر ہوئی ہے یعنی کہ یہ ایک پوائنٹ ہے درخت کے پائے سے یہ ہنڈرڈ میٹر کے فاصلے پر ہے تو درخت کی ٹاپ کا مقام سے زاویہ سعود ہے یعنی کہ درخت کے ٹاپ کا اس کا اینگل آف اس پوائنٹ سے درخت کی ٹاپ کا اینگل آف ایلیویشن نکالیں یعنی کہ یہ اینگل معلوم کریں ہے اب یہ سیونٹی ٹو اس کی ہائٹ ہے تو میں اس کو نہ ٹرائنگل بنانے کے لیے ایسے کر کے لائن لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹرائنگل نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ نائنٹی کے اینگل ہو گیا اب دیکھیں کہ دو طریقے نکالیں ہے کہ یہاں تو آپ اس چیز کو نکال لیں اس کے پاس سائن کاؤس نکال لگا دیں اس سے کیسے نکالیں گے پایتاگورس تھیورم سے مسئلہ ہے فیساگورس سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کی ریشو لے لیں تو وہ کیا ٹین بنتا ہے پہلے بلے کیس میں بھی آپ یہ نکالیں گے تو تب بھی آپ کو ریشو ہی لینی پڑے گی اینگل نکالنے کے لئے میں خلڈ ڈائریکٹلی کرنے پر تو ٹین آف اینگل میں ایکس کہہ لیتا ہوں اسے اس ایکل ٹو سیونٹی ٹو ور ہنڈرڈ یہ تقریبا جائنا وہ زیرو پوائنٹ سیونٹو بنے گا کیونکہ ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے اب جب آپ اس کا کیلکولیٹر کی مدد سے اینگل نکالیں گے نا تو وہ تقریبا آتا ہے جی 35.75 تو یہ آپ کا جواب آگیا اس کو چیک کر لیتے ہیں ایک سیڈی سطح زمین کے ساتھ سکسٹی ڈگری کا زاویہ سعود بناتے ہوئے دیوار کے ساتھ دس پیٹر کی بلندی تک پہنچتی ہے یہ زمین ہے یہ دیوار ہے سیڑھی جو ہے میں اسے سیڑھی ایسے کر کے بنا دیتا ہوں تاکہ دیفرینچیٹ ہو جائے دیوار سے سکسٹی کے انگل بناتی ہے جی یہ دیوار کے ساتھ دس میٹر کی بلندی تک پہنچتی ہے دیوار کے ساتھ یہ دیوار ہے اس کے ساتھ دس میٹر کی بلندی تک پہنچتی ہے یہ سیڑھی یہاں سے یہاں تک دس میٹر اونچی پہنچتی ہے ٹاپ اس کی اور ہمیں یہ نکالنا ہے کہ سیڑھی کتنی لمبی ہے تو سیڑھی صادی کیا ہوگی ریشو سائن سکسٹی از ایکل تو ٹین اوور ایکس ہائی پارٹی نیوز نکال ہے نا پرپینڈکولر ہے یہ انگل ہے سائن سکسٹی جو ہوتا ہے جی وہ انڈی روٹ 3 بائی 2 ہوتا ٹین اوور ایکس ایکس آگیا ٹین اینٹو ٹو اوور انڈی روٹ 3 ٹوینٹی اوور انڈی روٹ 3 تو یہ جواب آتا ہے جی تقریبا 11.55 سوال نمبر پانچ سطح سمندر سے یعنی کہ یہ سمندر ہے جی یہ سمندر کی سطح نیچے سارا پانی ہے پانی میں مچھلیاں مگر ابھی ہیں اب جی سطح سمندر سے ایک لائٹ ہاؤس ٹاور کی انچائی 150 میٹر ہے یہاں پہ فرض کریں کہ وہ لائٹ ہاؤس لگاوا ہے لائٹ لگیتی اس کے اوپر یہ ٹاور سا بناوا ہے اس کی ہائٹ سطح سمندر کی یہاں سے لے کے یہ پانی تک 150 میٹر ہے ادھر ایک کشتی جا رہی ہے جی تو ٹاور کی ٹاپ سے اس کا یعنی کہ سیدھا دیکھیں تو ٹاپ سے اس کا اینگل آف ڈپریشن جا رہی ہے جی 60 ڈگری ہے کشتی اور ٹاور کے پایا کشتی اور ٹاور کے پایا کے در میں انفاصلہ معلوم کریں یعنی کہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ کا ڈسٹنس نکالیں آپ یہ کیا ہے اب اگر یہ اینگل 60 ہے تو پھر یہ بھی اینگل 60 ہوگا اب یہ اینگل 60 ہے یہ ہائٹ ہمیں پتا ہے 150 ہے تو اس کا نہیں پتا تو سیدھا سدھا 1060 is equal to 150 over x x is equal to 150 over 1060 150 over 1060 جو ہوتا ہے وہ under root 3 ہوتا تو اس کا جواب جو ہے 86.6 ہے question number 6 ہے جی ساتھا زمین سے ایک پول کے اوپر والا سرہ ساتھا زمین سے ایک پول کے اوپر والے سرے کا ذاوے south 15 ہے یہ surface ہے یہ پول لگا تو کسی جگہ سے اس کا انگل اف الیویشن جانا وہ 15 ڈگری ہے پھر کہہ رہا ہے کہ پول کی طرف واک کرنا شروع کریں تو ایک اور پوائنٹ پہ پہنچ کے انگل اف الیویشن جانا یہ 30 ڈگری ہو جاتا اور یہ کتنا آپ چلے ہیں 100 میٹر یعنی کہ یہاں سے یہاں تھا کہ آپ 100 میٹر چلے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ پول کی ہائٹ معلوم کریں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل چاہیے ایک تو رائٹ اینگل ٹرائنگل بنتی ہے یہ والی لیکن اس کو لیبل کر لیتے ہیں یہ یہ میں کہلیتا ہوں اس کو B کہلیتا ہوں ایک سی اس کو D کہلیتا ہوں A B C رائٹ اینگل ٹرائنگل بنتی ہے لیکن اس میں ہمیں یہ پوری اس بیس کا نہیں پتا ایک ٹرائنگل یہ بنتی ہے اس میں بیس کا نہیں پتا تو یہاں تو یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ بڑی والی یوز کرنی 15 والی تو ہمیں یہ unknown پتہ چل جائے یا اگر یہ والی یوز کرنی ہے تو یہاں یہ پتہ چل جائے یا یہ پتہ چل دا دیکھیں یہ تو ادھر کچھ clues ہیں ان سے ذرا کام کرتے ہیں چلاتے ہیں یہ straight line ہے یہ 30 کا angle ہے تو یہ کتنا ہوگا 180 minus 30 کیا آگا 150 یہ 150 ہے یہ 15 ہے total 165 ہو گیا تو اس triangle کا یہ والی angle کتنا ہو گیا 165 170 180 یہ بھی 15 آگیا اب یہ اگر angle اس angle کے برابر ہے تو ان کے سامنے کی sideیں بھی برابر ہوں گی یعنی کہ AP برابر ہوگا پی بی کے کر یہ AP 100 ہے تو یہ پی بی بھی 100 ہی ہوگا اب مسئلہ حال ہو گیا ہے یہ ہمیں معلوم ہو گئی ہے یہ angle پتہ یہ نکال سکتے ہیں تو sine 30 کیا ہوگا x over 100 sine 30 کیا ہوتا جی میں values دیکھ رہا ہوں table سے sine 30 under 1 over 2 x کے آگا 100 over 2 جو کہ تقریبا 50 آگیا تو مسئلہ حال ہو گیا اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کرنے کا اس کا اس میں کباخت یہ ہے کہ بہت زیادہ ملٹیپلکیشنز آتی ہے نا تو وہ decimal سی ملٹیپلکیشن کو اب کتنا راؤنڈ کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے پھر ان کا 10 لیتے تو اس سے نا بعض وقت وہ decimal places تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے جواب کا لیکن آپ کو طریقہ conceptualی آپ کو بتا دے تو ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں بڑی triangle a کلر چینج کرتا ہوں triangle a b c لوں اور ادھر میں triangle a not a but sorry b p c لے لوں یہ دونوں right angle triangles ہیں ٹھیک ہے اس triangle میں 10 15 برابر ہوگا x over 100 plus let's say distance کو ہم y کہہ لیتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا 10 30 is equal to x over y اب 10 15 کی value جو ہے نا وہ approximately 0.26 اکسا تو یہاں سے اس کو اس سے multiply کر دے تو 0.26y plus 26 is equal to x اور ادھر کیا ہے 10 30 approximately 0.57 ہوتا ہے تو x کیا آگیا 0.57y اب یہ دیکھیں کہ یہ x کی value ہے اور یہ بھی x کی value ہے دونوں کو equate کر کے y کی value نکال لیں اور جب y آجائے گی تو x نکال لیں یہ بھی ایک طریقہ سوال نمبر ساتھ سورج کا زاویہ سعود معلوم کیجئے جبکہ ایک 300 میٹر اونچا ٹاور یعنی اس کا سایہ 450 میٹر لمبا ہے یہ ٹاور ہے یہ 300 میٹر ہے اس کا جو سایہ بن رہا ہے نا وہ 450 میٹر بن رہا ہے تو زاری بات ہے سورج کہیں یہاں کہیں پہ ہوگا پیچھے کر کے آبوت آپ سے چمک رہا ہوگا تو یہ ایسے کر کے اس پوائنٹ سے یہ angle of elevation آئے گا نا یہ ہمیں معلوم کرنا ہے سورج اب دیکھیں سایہ اگر میں نے ادھر بنایا تو سورج کو ٹاور سے ادھر ہونا چاہیے نا بالکل اوپر ہوگا تو پھر تو وہ سایہ بنے گئی نہیں سورج ادھر ہوگا تو بنے گا نا سایہ اس کا تو angle نکالنا ہے تو جی tan of x alpha کہلیں جو بھی ہے 300 over 450 تو اس کی کیا value آتی ہے یہ approximately جب آپ نکال لیں گے پھر اس کا 10 inverse لیں گے بلکہ کہنا چاہیے کہ angle جب نکال لیں گے تو وہ 10 inverse 10 inverse 300 over 450 تو یہ تقریبا 33 پر 9 آئے گا اور آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرنا پڑے گا سوال نمبر آٹھ کرتے ہیں کہ یہ سطح زمین ہے یہ ایک پہاڑ ہے ایک جگہ سے اس کا angle of elevation جو نا وہ ہے 25 ڈگریز اب کہلیں اگر سو میٹر آپ پہاڑ کی طرف چلے نا تو یہ angle 45 بن جاتا آپ نے کیا معلوم کرنا ہے پہاڑ کی height معلوم کرنی ہے یہ اب اس کو میں x کہہ لیتا ہوں اور یہ distance اس کو y کہہ لیتا ہوں لیکن پہاڑ کی چوٹی سے بلکل نیچے کا جو فاصلہ ہے نا پہاڑ کی چوٹی کی جو بلکل ایک طرح سے base آتی ہے تو 10 25 کس کی equal ہوگا x میں بڑی triangle کی بات کر رہا ہوں x over y plus 100 اور 10 45 کس کی equal ہوگا x over y ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک 10 45 کی کیا value ہوتی ہے 1 1 is equal to x over y یعنی کہ x y کے equal ہے یعنی کہ جو پہاڑ کی height ہے وہ یہ distance باقی بچتا یہ والا ٹھیک ہے 10 25 کی value جو ہے 0.46 سے قریب آتی ہے x over y plus 100 جو کہ برابر x سپور آپ چونکہ x اور y برابر ہیں اس کو ہیدھر لگا دیں تو x plus 100 میں اس کو need کر کے لکھتا ہوں 0.46 is equal to x over x plus 100 0.46 x plus 46 is equal to x 0.46 x plus 46 is equal to x اس کو solve کریں x کی value نکال لیں تو آپ کا answer آ جائے گا میں answer directly بک میں سے copy کرنے لگا کیونکہ ہماری غلطی میرا نہیں خیال کوئی اسی دس آتا تھا یہ 87.something کے قریب آتی ہے اس میں ہے کہ میں جب ڈائیگرام بنا رہا تھا سوال حل کرنے سے پہلے تو اس میں تھوڑا سا ٹرک ہے وہ ٹرک یہ ہے کہ آپ کیسے ویجولائز کرتے ہیں دریا کو اور پہاڑ کو یہ سوال میں بتایا نہیں ہوا لیکن یہ کہ آپ کو practice سے پتا چلے گا میں آپ کو difference بتاتا ہوں کہ میرا کیا experience ہے فرض کریں کہ یہ پہاڑ ہے ٹھیک ہے اور فرض کریں کہ دریا اس کے سامنے ایسے کر کے جا رہا ٹھیک ہے تو اب دریا کے ایک پوائنٹ جو ہے نا جو قریبی والا کنارہ ہے یہ ہے اس کا تو ہے انگل جو قریبی والا ہے نا وہ 70 ہے جو دوسری طرف دریا کے کنارہ ہے نا اس کا 50 ہے انہوں نے بتایا وہاں اب وہ پوچھتے ہی ہیں کہ یہ distance بتائیں اور بتائیں کہ پہاڑ کی بیس اور دریا تک کتنا فاصل ہے تو یہ کوئی اس طرح بن بھی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کیسے solve کریں گے کیونکہ ایک تو یہ انگل جو ہے جو قریب والا پوائنٹ ہے اس کا 70 ہے اور جو دور والا پوائنٹ ہے دریا کا اس کا 50 ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے لیکن یہ تو بڑا انگل بن گئے ٹھیک ہے تو یہ کیسے لے دریا کو کیسے بنائیں کہ یہ چیز فٹ آئے تو اصل میں اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ چوٹی سے نا اس کا shortest possible جو ہے نا distance دریا تک وہ لینا ہے یعنی کہ اس کی چوٹی سے سیدھی لائن کھینچنی ہے نا جو اس کنارے پہ اور سیدھی لائن دریا کے اس کنارے پہ وہ آپ نے distances لینے ہیں وہ angles لینے ہیں لیکن یہ جو جس angles سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا اس میں تو پھر یہ angles دونوں نظر نہیں نائیں گے کیونکہ دریا ایسے ہے تو یہ دونوں angles تو ایک ہی lines ہی بن جاتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا اس لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ نا یہ تو آپ کو دریا کو سامنے سے نا ایسے کر کے گزاریں تو پھر آپ کا یہ سارا کچھ ٹھیک بیٹھے گا کہ دیکھیں کہ دریا کے قریبی کنارے کا جو ہے angle وہ 70 بتایا ہے اور یہ جب دور جائے گا تو angle پھر کم ہو جائے گا نا it makes sense کیا پھر یہ angle یہ والا جو ہے نا یہ ساری یہ 70 ہے depression ہے نا اور یہ 50 ہے کم angle ہے نا اور دور والے کا 50 ہے اب یہ جو picture بنتی ہے نا یہ جو سوال کی description ہے نا اس میں وہ بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے تو اب ہم یہ distance جو کے دریا کی ویٹھ ہے وہ نکال سکتے ہیں اور دریا کا جو پہاڑ کے جو قریب سے جو فاصلہ ہے چٹان کے پائے سے یہ بھی ہم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ کوئی مسئلہ نہیں نکالنا تو میں اگلی پیج پہ کرتا ہوں اسے دوبارہ ڈائیگرام بناتا ہوں کہ یہ پہاڑ ہے یہ دریا ہے اور یہ line کو ملاتی ہے تو یہ جو angle ہے نا یہ ہے 70 کا اور دوسرے کنارے والا ہے نا یہ ہے angle چینج کرتے ہیں color یہ angle ہے 50 کا اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے اس کو y کہلیں اس کو x کہلیں ٹھیک ہے جی اگر آپ ٹرائنگلز کو مکمل کریں تو اگر یہ angle 50 کا ہے تو یہ بھی angle 50 کا ہوگا اگر یہ angle 70 کا ہے تو یہ بھی 70 کا ہوگا یہ ایک فرضی line کھیج لیں جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتی ہے اب جناب اگر ہم 10 70 لیں تو وہ کیا ہوگا پارڑ کی چوٹی 300 میٹر انچی بائدہ بھی بتایا ہوا ہے تو 300 over x ہو جائے گا اور یہ x جانا وہ distance basically دریا کا اور پہاڑ کا distance ہے تو 10 70 calculator سے 2.74 کے قریب آتا ہے over 300 by x تو x کی value جو آ جاتی ہے نا وہ تقریبا 109 کے قریب آ جاتی ہے میں اس کو ذرا چیک کرلوں آجا یہ چیز آگی اب آپ اگلی چیز لے لیں وہ کیا ہوگا 10 of 50 کا angle یہ کس کے برابر ہوگا 300 over یہ آپ کا پوری length لینے پڑ گی جس میں یہ بھی اور یہ بھی شامل ہے یہ 9 نا ہمیں 109 ہے اور یہ y ہمیں پتا نہیں ہے اس کا اس میں ڈالیں گے آپ کو y کی value مل جائے گی میں بک سے value copy کرنے لگا ہوں یہ calculation کرنا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تقریبا 142 کے قریب یہ value آ جائے گی ٹھیک ہے جی سوال نمبر 10 ایک پتانگ 120 میٹر لمبی ڈور کے ساتھ 50 ڈگری کے زاویہ زاویہ سعودینی کے angle of elevation پر اڑ رہی ہے ساری اس لائن کو ذرا سیدھا ہونا چاہیے یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے یہ پتانگ گوڑی ہے جی اس کی جو ڈور ہے یہ ایک سے 20 میٹر ہے angle of elevation 50 ہے angle of elevation 50 ہے پوچھ رہے ہیں کہ پتانگ پتانگ اڑانے والے کے سے کتنی والے کے ہاتھ سے کتنی بلندی پر ہے یعنی کہ کتنا یہ یہ کتنا بنتا ہے یہ یہ بیسیکلی وہی چیز ہے نا کہ اگر آپ یہ distance نکالنا ہے height x تو یہ کیا ہوگا sin 50 degrees is equal to x over 120 تو کچھ بھی نہیں کیلورٹر میں اس کی value نکال لیں x کی value نکال لیں جو تقریباً 91.1 یا بک سے answer کوپی کر رہا ہوں میں تقریباً ہوں گی تو اس کے ساتھ ہی ہماری exercise 8.5 ختم ہوئی اور اس exercise کے ساتھ ہی ہمارا میرا خیال ہے یہ جو بک ہے یہ unit بھی ختم ہو گیا اور بک بھی ختم ہو گی تو یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پہلی ویڈیو سے اس بک کا metric کی جو بک ہم نے شروع کی تھی وہ اختتام کو پہنچی مجھے امید ہے کہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے examز میں اور آپ کے سمجھنے میں ہو برکت ڈالیں اسلام علیکم